پبلک آئی میں خوش آمدی ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کے خلاف سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے مریم نواز شہباز شریف کے ہمراہ میدان میں ہوگی موجودہ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک مسلم لیگ نون کی تیاریاں مزید تیز ہو گئی ہیں ملک بر میں عوامی سطح پر احتجاجی جلسے یا لانگ مارچ ہوں گے جن سے مریم نواز خطاب کریں گی ان ہاؤس تبدیلی یا پارلیمانی اور انتہابی سیاست کا کردار پارٹی کے صدر شہباز شریف کے سپرد ہوگا مہنگائی کے حوالے سے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے لیے نون لیگ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس حوالے سے قیادت نے تمام ظلعی اور تحصیل کے پارٹی اور اتداران کو تہہدائیت جاری کی ہے ارکان اسمبلی اور احتجاجی اپنے اپنے علاقوں میں مہنگائی اور بیرزگاری کے ایشو پر لوگوں کو تیار کریں گے حکومت کے خلاف متوقع لانگ مارچ کے لیے ہر حلقے سے دو سو لوگوں کو لانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں دوسری جانب سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس دو روز سے وقفے کے بعد ہوں گے جو دوبارہ پیر کو کی جائیں گے اپوزیشن کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پیٹرولی مصنوعات اور بیجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شدید احتجاج کا امکان ہے